باوازِ بلندر اوٹ پڑے اللہ اس کے کبیرہ صغیرہ گناہ ماف کر دیتے ہیں خوش کرو ملکے باوازِ بلندر صلوان نعرِ تکبیر خالق اکبر کا نام بلندر اے شیعہ قوم کی پہچان کا نعرِ علی کے بھی خالق کا نام اے بلندوہ سے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نبیوں کے سلطان کا نام اے حسنین کے نانا کا نام اے علی کے بھی آقا کا نام اے بلندوہ سے نعرِ رسالت نعرِ حیدری جنگی نظر میں ولایتِ علیہ حاتون کے حیدری ملکے باوازِ بلندر صلوان اجازہ میرا سردار نوکری شروع کریں عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِيمَ صلی اللہ علیہ محمد وَعَلِهِ اُنِ اللَّهِ قَفِ النَّوَائِ قُلُوْ هَمِنْ وَغَمِنْ سَنْ جَدِيمِ اَنِ اللَّهِ قَفِ النَّوَائِ اَنِ اللَّهِ قَفِ النَّوَائِ سَلَوَائِ اپنے آپ کو کام ماس سمجھیں کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو کربلا کے میدان میں ناؤں لاکھ کے مقابلے میں بہتر کو جتا دیتے ہیں جتنے سردار تشریف فرماؤں معصوم فرمیندن جڑبندہ ساڑھی ذات تے کھلے جنلل سلوات پڑھے سارا سالوں دے رسکش کم ہی نہیں ہندی ہکا پڑھو تے باواز بلندر سلوہ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کا خرچ خراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مالک بانیان مجلس کی جتنی نیک دلی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں پوری فرمائے عزداروں کے صزت والے دربار میں آیا شام کی ملکہ قدم بقدم عجر عظیم اتا فرمائے پھر نصیر شاہ جی سے لے کر ان کے فرزندان دوست اے باب جو اس کاروان کا حصہ ہیں ممکنات کی ملکہ تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ملتان علیہ ہونتا ہی امین آخی نے اپنی مرضی نل سیدہ تھوڑا مہمانہ حسین بادشاہ دہ سارا تُو نکج یا نوکرہ حد بد کے منت کریں دا پیاں جو تُو تھی میری آواز جاری ہے جیڑا بندہ آمین آکھ لیند ہے آمین ضرورہ کہ میرے اللہ تجھے علی بادشاہ کی آلیہ بیٹی کے پردے کا واسطہ اس نازک دور میں ہاری شریف ماں بہن کا پردہ سلامت فرمائے میرے اللہ اس وقت تک کسی ماتمی جوان کو موت نہ دے جب تک چودہ کا زوار نہ ہو جائے لاکھوں دعوں کے ایک دعا ہوئی نہیں سکتا بندہ ہوئے شیعہ گردتِ آمین آکے مالک سیدہ کی عظمت کا صدقہ منتقمِ خونِ سیدہ پسرِ سیدہ وارثِ دستارِ مصطفیٰ وارثِ ذلفقارِ مرتضیٰ امامِ زمانہ کا جلد ظہور فرمائے ہمیں اس قابل بنا ہم وقت کے امام کی زیارت کر سگی میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے زخمی ہاتھوں کا صدقہ اس عزت والی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے درود پڑھنے سے بھی ابا رخِ رسولِ خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے کوئی لمبی چوڑی نوکری نہیں فقط حکم تھا وعدائفہ ہوگے آپ کے چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی پیر نصیر شاہ جی میں نہیں آدھا بھی اس مقام تھے میرا پہلا چانس تھے محنہ دے مزاج تو حاکف نہیں کیونکہ سیدہ تف عقید دکیلہ ملنگ جتھاں وی ہوئے اس دے مزاج دانا علیہ شیعہ میں آنی آلو جتنے سردار تشریف فرماؤ سیدہ تھوڑا میں مانا حد بد کے ایک منت کرسا من لاؤ تھوڑا سان مندانا من سو میں سیدہ میرا کا میں دعا کرنا دعا کر کے ٹروے ساں جتا پہاں آنسو سا کوئی در کوئی مونگا نہیں ہوتا سو بار یہی بات کہوں گا نہیں ہوتا آئے ہو جو مجلس میں تو خاموش نہ رہنا کیوں شبیر کا عاشق کوئی گنگا نہیں ہوتا ہاں ملک عزیز جی میں پہلی ستر تلاوت کیتی ہے رخے رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے میرے بات مجھ سے طروروں گناہ بہتر پڑھنے والے مولا کے مدام امبر پہ تشریف فرماؤں جنابِ رزوان کیا مسا اگلی ستر میں تلاوت کردہ پہاں سیدہ میرا کید ہے ہر بندے دعاوات سی نے یوں بولے بول سی ہوا جانتے گھار دا چلا بارویں بادشاہ دے سجی حادی پر کا نال جلد ہے پاکی فندان ابریگیہ نہیں میں کے رخے رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے بارویں دنوکر حیدری سا بولے پاکی ان 변چھٹیے رخے رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے فتق کے چوروں پر ذلفقار علی چلانے کو آ رہا ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی بارویں دنوکر بارویں نا 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 چوتھی ستر میں پڑھا پڑھا ہوا ٹھیک ہے بولے ہاں کے دا نہیں ہوتا تو میرے رینو غازی دے علم نہیں لیکھ دے اللہ کے تو بولے ندیالی علی رخے رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے تو آ رہا ہے فتق کے چوروں پہ ظلمہ کارے علی چلانے تو آ رہا ہے اے ہمارے گھر پہ علم گوارہ نہیں تجھے کیا بنے گا تیرا علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آ رہا ہاں بھائی ہاں بھائی بار میں درو کر ہچا دے ہاں تجھے اللہ اکبر اللہ اکبر زندگی دے راز ہوگے بزرگ چہرے سلامت رہے نظران دے شہر عباد ہمارے گھر پہ علم گوارہ نہیں تمہیں کیا بنے گا تیرا تسیدیو پہ تھوڑیا دعا مان علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ چار مزرے پڑھ لے چار ہوری پڑھ لے انتیار لی آئی زندگی باقی ملاقات بات چار مزرہ دے حکمیں حکم دیت امیر بھائی جانا آپ کی دعاوں سے میں زاکر مظلومے کربلا کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ بھی ہوں میں بادشاہ حسین دا سہارا تجھے یا نوکرہ سیدہ ممبر حسین گواب بڑھا کیا دا پیا میں زاکر پہلے زاکر بادی چاہ ماتمی پہلے ہاں دیتا ہے ماتمی بیٹھے ہو دزیر شاہ جی میں گیتا دس محرم زنجیر زنی دا پرسا آسا جی مجھے نہیں پتا کہ میرے کلال فیلوز نے وہ ویڈیو کہاں سے دیکھ لی جب جمعان تشریف فرماؤ اشرہ محرم تو بعد میں گیا کالی یونیورسٹی ساری کلال میرے اردگرد پوری کلال جمع ہو کے میرے اردگرد آجے انہوں نے کہا کلندر شاہ جی آپ نے زنجیر مارے ہیں سوال میرے تے ہو یا پریشان تُسا ہو گیا تھوڑی آپ نہیں مردی تُسی سوئی تے پیس ہوتے میں سلام کر بیسا کلندر شاہ جی زنجیر آپ نے مارے ہیں چھوڑییں مار رہے تھے میں نے کہا ہاں کیوں کہتے وہ خون بھی نکل رہا تھا لالا میں کہ جیدہ مار دا چھوڑی پر ہم دا کڑھنا تو خون ہی آئی دا انہوں نے کہا یارے ایک بات کروں تم نراز تو نہیں ہوگے میں کہ کر کے آکھنا چاہنے اس نے کہا بس کچھ نہیں کہنا ایک ریکویسٹ کرنی ہے درخواد میں کہے ایڑی اس نے کہا یار درخواد اتنی ہے بھئی یڑی تُو چھوڑیاں مار رہے آئیں جو زنجیر مار رہا تھا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے شاء اللہ کوئی ایسا بندہ نہ ہوئے جیدہ مات میوی ہوئے تو چپ کر بنے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے چھوڑی زیادہ چل جاوے خون زیادہ نکل آوے بندہ مر بھی تا سکتا ہے نہ 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 شیعہ میں آنی ایمیں نہیں ایمیں نہیں سیادہ ہاتھ بدی کھڑا اتن زیادہ تیزی میں نہیں کر سکتا جتنے زنجیر زن بیٹھے ہو ہکوار ہاتھ چھو الحمدللہ پورا پنڈال زنجیر زن ہو دا ہے چاچا جی زنجیر زن قدمہ تے کھڑو کے بولے حق کا دانی ہوں دا اس دا سوال کے آئی اللہ نہ کرے زنجیر زیادہ چل جائے چھوڑی زیادہ لگ جائے بندہ مر بھی تا سکتا ہے سچی آدم امبر سچی گل کرن دادیاں بلا تشبیح میرے موچ نکل گیا ہوئی نہیں سکتا کوئی زنجیر زنین علمار جاوے ہوئی نہیں سکتا میں پہلے آکے زنجیر زن بولے ہوئی نہیں سکتا کوئی زنجیر زنین علمار جاوے انہیں کہا وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے انہیں وجہ بتائی تھی بات کی صورت میں نصر کی صورت میں تمہیں چار میں سنانے بتاتا ہوں سنجیر زن قدمہ دے کھڑو کے بھولے حق ادا نہیں ہوں دا اس نے کہا وجہ کیا ہے میں نے کہا تجھے وجہ بتاؤں پیتے ہوئے عشقوں کا سلح مانگ رہی ہے پیتے ہوئے عشقوں کا سلح مانگ رہی ہے خالق سے وہ ماتم کی جزا مانگ رہی ہے میں پرسہ زنجیر سے مر ہی نہیں سکتا کیوں زہرہ میرے جینے کی دلامہ ہاں بھئی ہاں بھئی ہاں بھئی زنجیر زنہ چاوے حدوچے علیلہ لکل اندر اللہ اکبر اللہ اکبر میں لگ دا وہ پڑا بیتے ہوئے عشقوں کا سلحہ مانگ رہی خالق سے وہ ماتم کی جزا مانگ رہی ہے میں پرسہ زنجیر سے مر ہی نہیں سکتا کتنی وڈی کریم ہے نا زہرہ میرے جینے کی دعا مانگ حسین دی امانو کتنا پیار ہے ماتمی یار زہرہ میرے جینے بڑا مار ہے مسلمانہ حسین دی بھی کو میں لگ دا وہاں کا میں پرسہ زنجیر سے مر ہی نہیں سکتا زہرہ میرے جینے کی دعا مانگ چلو چلو اچھائی موقع دی مناسبت نال چار مصرے بزرگ ذاکرین دے پردان ہی کاکی چون ہن جا گئی اس دی میری نجات دہ ذریعہ بڑھ ویسی بزرگ ذاکرین پردان آزان دے بعد نمازی سید کی تا قیامت خیض علاہ نے رنہ حسین دے بچڑا تے رو کے ادھے میں دی چون سالان دی بہنڈای لوگو جیڑی مر گئی وچ زندہ نے اور جیڑا حل یائی نہیں کر سکے اور معافی مانگے سینڈ کو لوں پندے حسدے رین کہ حسین دے بچڑا رو کے ادھے اونڈا کوئی نہیں میاں چوان وان والا تھوڑے شہر چہاں میں مانے کوئی آن شریک جنازے ہو گئے سادہ تھی گیا باؤں یا سیادہ یا سیادہ یار انا بچہ نو کہندس ہے مسلمانہ حسین دی دی کو کتنا مار ہے ایک جملہ نصیر پیر اجادت میں پڑھنے میں سینڈ دی غربت معافی مانگے اللہ لانت کرے شمر ہکو جملہ زندگی باقی ملاقات میرے حصے دی نوکری ہو گئی لیکن شام دا ٹیمے تجھڑی سینڈ شام تو سفر کر کے آئیے نا اور مکان جھلان آئی بیٹھے چچے جی توڑی رون دی اکھان دی قسمے شام دے دربارج ایک ظالم پچھے شمر کرو ظالم اور پہ غیرت شرم نہیں آن دی یہ چار سال دی بچی ہے جڑے دھی آن دے پیو بیٹھے ہو تیکو کے آ دی ہے تو اتنا کیوں مار دیں شاء اللہ میں گل سمجھا لیں ماں ظالم چار سال دی بچی ہے جڑے دھی آن دے پیو بیٹھو یہ ایک کا جملہ پڑھ سا چار سال دی بچی ہے تیکو کے آ دی ہے تو اتنا ظلم کیوں کریں دیں کمی نہ ہس کیا دیں میں ہی بچی کو تو نہیں مریں دا پکواس بند کر میں اکھانا لٹھے جتنا ڈل آدھے تو ہی بچی کو مریں دے آدھے میں ہی بچی کو نہیں مریں دا آم ہے تکوڑا ساں کربلا دے میدانش اصا وڈے تو وڈے ظلم کی دے اکبر دے بابے دے اصا حسین دے ساونے اکبر زین تو لہایا حسین سبحانہ ربی علالہ پرداریا اصا حسین دے ساونے غازی دے بازو کلم کی دے حسین سبحانہ ربی علالہ پرداریا ایک امینہ دے اصا حسین دے حتا تے چھیں مہینہ دے اصغر کو تیر مارا حسین سبحانہ ربی علالہ پرداریا آدھے آخری وقت تے ہی حسین دا میں شبیر دے پوچھتے بیٹھا ایک ہاتھ حسین دیا ظلفہ چاہی دوچھے ہاتھ وچ خنجر آئی آدھے میں ضربہ مارنیاں شروع کی تیا بھی آئی پرداشت نہیں ہویا دوڑ دی دوڑ دی میں دے قریب آئیے میں دے خنجر چاہت پایا ہے آدھے پہلے میں دھیدے سامنے پیوک مرینہ پیا ہونے میں خنجر زمین تے سٹیے حسین دے سامنے حسین دی دھیدی اور ظلفہ چاہت پایا ہے آدھے دوڑ دی آتنا لس رنگی چاہت آئے ترپہ حسین آدھے ظالم اور تیری دھی ہو گیا اللہ مزید آواز سے کلامی برکت تاہا فرما بے ہونٹوارے سامنے بحر المسحب شاہن شاہ مسدس زاکر آل محمد دیناب مشتاق حسین ماشکی صاحب اندباد فاکر زاکر زاکر آل محمد دیناب فیاء حسین محانس صاحب اندباد نقوش اکس کربلا بزرگہ دنشانی زاکر آل محمد دیناب رزوان حدر قیامت صاحب ممبر تے موجود انو خطاب فرمیسل باوازِ بلنگ سلوہ